یہیں اور بھی بسا سمجھ رہے ہیں کہ نظر ماننا منع نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ خالص کس کے لیے ہو جیسے کہ بی بی بریوں کی اممہ نے انی نظر تلکا ما فی بتمی محلرن فتقبل منی بی بی نے مندت مانی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے بچہ میں تیرے راستے میں وقف کر دوں گی میری یہ عرض و قبول فرمائیں چونکہ سننے والے بھی آپ ہیں اور جاننے والے بھی آپ ہیں کہ میں خالص نیت سے یہ مندت مان رہی ہوں تو مندت ماننا جائد ہے لیکن کس کے نام میں ہو اور یہ بھی یاد رکھے کہ صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ مندت ماننے سے فیدہ شہدہ کوئی نہیں ہوتا مسئلہ سمجھو یہ حضور کا فرمان ہے حدیث مبارک ہے وہ صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ مندت ماننے سے کوئی فیدہ نہیں ہوتا ہاں اتنا فیدہ ضرور ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل گیا کہ اس نے مندت مانی تو پھنس گیا ہے آپ تو اس کو خیلات کرنی ہے ورنہ مندت میں فیدہ کوئی نہیں ہوتا جو تقدیر فیصلہ کر چکی ہے کام وہی ہوگا مندت مانو یا نہ مانو اس لیے مندت ماننے سے بھی کوئی فید حیدہ نہیں ہوتا لیکن اگر مندت مانے تو پھر اللہ کے نام کی مندت ہوگی خالص اللہ کے لیے اس لیے اس کو گردیتا